اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرین نالیسی موزوز دوستو السلام علیکم میں ہوں ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں قرین نالیس چینل ناظرین گرام سواظرین مسلمان پاتہین کا سیری جاری ہے اور آج ہم بات کریں گے فاتح نمبر تیس حضر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے حضر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیدائش حجرت مدینہ سے سترہ سال قبل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا آغاز کیا تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمر مبارک چار برس کی تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش کے سردار ابو سفیان کے بیٹے تھے آپ کا رنگ سرخ و سفید و قد دراز تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری وضا و قطع سے ایک خوبصورت انسان تھے اور بچپن ہی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فهم و پراست کا بہت چرچہ ہوا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے دن پچیس سال کے عمر میں اسلام قبول کیا اور عزوی خنین اور محاصرہ طاعت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چلے آیا اور کاتب وحی کے طور پر خدمات سر انجام دیئے وفود عرب کے قبال و عطوام کا بندوبس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپورٹ کیا گیا اہد صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ اپنے بڑے بھائی حضرت عزید بن عبی صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے ہمراہ شام چلے گئے اور خطفات شام میں اکثر ہر اول دستے کی کمان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوئے اہد فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جب تعالیٰ کے وبا پیلی تو حضرت عزید بن عبی صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا حضرت مری فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر ماویہ رضی اللہ عنہ کو اور ان کے بھائی کی جگہ دمشق کا حاکم مقرر کیا اس اہد میں رومیوں کے خلاف آپ رضی اللہ عنہ نے کئی ایک کارہائیں نمائے سر انجام دی اور سقاریہ کا عظیم مارکہ جس میں اسی ہزار رومی مارے گئے تھے آپ رضی اللہ عنہ نے ہی سر انجام دیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اہد حکومت میں آپ رضی اللہ عنہ کو بلاد شام دمش اردن فلسطین کا ولی مقرر کیا گیا تھا اس دور خلافت میں آپ رضی اللہ عنہ نے ایشائی کوچک کے کئی رومی مقفوضات کو فتح کیا اسلامی بحر بیڑیوں کو مضبوط بنا کر رومیوں کو بحری جنگ میں عبرتنا شکست سے دوچار کیا اور قبرس کی فتح کا عظیم کارنامہ سر انجام دیا حضرت امیر ماویہ رضی اللہ عنہ کا شمار اپنے زمانے کے پانچ پڑے سیاستانوں میں کیا جاتا ہے ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ نے خود کہا تھا کہ میں نے بانیز بس زیادہ کی تلوار کے اپنی زبان سے کئی زیادہ حملواء اور اپنے حامید پیدا کیا بلا شباب رضی اللہ عنہ کے اندر لوگوں کو متاثر کرنے کی بیفنا صلاحیتیں مجیدتے اگر چاپ خلیفہ رشدین رضی اللہ عنہ کی خصوصیات کے حامل نہ تھے لیکن اس کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ ایک آلہ درجہ کے حکمران ضرور تھے تدبیر اور رائے اور سیاستدانی میں رؤوسہ عرب میں سے کوئی بھی آپ رضی اللہ عنہ کا ہمپلانہ تھا فساعت اور بلاعات میں بھی آپ رضی اللہ عنہ یکتہ تھے اور اس کے علاوہ بھی آپ رضی اللہ عنہ ایک بہتری خطیب تھے خود و انوش رہائش لباس اور عادات و عطوار میں شہانہ ترجی زندگی کے خوگر تھے اور آپ رضی اللہ عنہ کے دربار سے قیسو خسرہ کی شان تپکتی درباری و شائروں و دوستوں اور حاجت مندوں کو واہ و دشمن ہی کیوں نہ ہو خسرانہ انعیت سے نوازہ کرتے تھے انچے ایوانوں نے رہنے کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ رہایا کہ کمزور سے کمزور اور غریب سے غریب آدمی کے حالات سے بھی باہبر رہتے تھے مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کی شکایتیں سنتے تھے اور وہی حکم صادر فرماتے تھے آپ رضی اللہ عنہ نے اہل دربار میں یہ واضح کر دیا تھا کہ جو لوگ آپ رضی اللہ عنہ تک نہیں پہنچ سکتے تھے ان کی ضروریات کو امیر تک پہنچایا ان کی ذمہ داری ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک ماخر فوجی تھے اور آپ رضی اللہ عنہ نے رومی کے خلاف شاندار فتوحات حاصل کی آپ کی سیاست ہمیشہ کامیابی سے ہم کنار ہوئی اور انہی اوساط کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ نے مضبوط امی حکومت کی بنیاد رکھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دماغ میں عرب کا عظم و حرم اور عقل و تدبیر پورے تناسب سے جمع ہو گیا تھا آپ رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی امارت و حکومت میں بسر ہوئی آپ صحاوت میں حد سے بڑے ہوئے تھے اور امہات المعمیرین اور رہر حجاب کا خاص طور پر خیال رکھتے تھے آپ نے عدل و انصاب میں قیام بے حد دلچسپی لے آپ نے عبید بن شریف سے قدیم تاریخی داستانوں پر مشتمل تاریخ کی پہلی کتاب مرتبب کروائی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی صیرت و حکمت عملی کا سب سے نمائی پہلی آپ رضی اللہ عنہ اس قدر متحمل مزاج تھے کہ مخالفین کو بھی اس کا اعتراف ہے آپ رضی اللہ عنہ اپنی ذات کے خلاف ہر قسم کی نکتہ چینی برداشت کر لیتے تھے مہاجرین اور انصار بن حاشم کے بعض افراد ہیں آپ رضی اللہ عنہ کو سردربار ملامت تک کی لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے کوئی تعرض نہیں کیا مرخین نے آپ کا یہ قول نقل کیا ہے جہاں میرا کولہ کام دیتا ہے وہاں میں تلوار سے کام نہیں لیتا گھر میں اور لوگوں کے درمیان بال برابر بھی رشتہ قائم ہو تمہیں اس کو نہیں توڑتا جب لوگ اس کو کیجتے ہیں تمہیں ڈیل دیتا ہوں جب وہ ڈیل دیتے ہیں تمہیں کیجھ لیتا ہوں ایک مرتبہ زیاد نے آپ رضی اللہ عنہ کی حد سے زیادہ نرمی پر اعتراض کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا کہ ہم سب کے لیے ایک ہی ترزی عمل کی زندگی درست نہیں تم سختی کرو اور میں اس نرمی سے کام لگا یہی وہ حکمتی عملی ہے جس کے وجہ سے بڑے بڑے مخالفین کی گردنیں بھی آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے جب گئی آپ رضی اللہ عنہ ایک غیر معمولی مسلمان فرمان رواتے اگر آپ کا موازنہ دیگر حکمرانوں سے کیا جائے تو آپ کی گونیاں وہ خوبیہ اشار ہو جاتی ہیں آپ رضی اللہ عنہ میں ایسے اوصاب موجود تھے جو بات کہ مسلمان سلاتین میں بہت کم دیسنے کو آتی ہیں حضرت امیر معویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے حد و حکومت میں دو مرتبہ سندھ پر حملہ کیا ایک محب محب کی کمان میں اور دوسری ساحل پلوچستان میں مزرے کے سرگودری روانہ کیے گئے محب کابل کا اندہار فتح کرتا ہوا سرزمین سندھ میں تاخل ہوا دوسری طرف منظر مگران کا علاقہ فتح کرتا ہوا قلاب کا خطر پڑا یہ دونوں مہمات کامیابیوں سے ہم کناہ ہوئے اور بہت سا ہماری غلیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا بیداللہ ابن زیاد کے زمانے میں ترکستان کی فتح کے لیے کئی ایک مہات روانہ کیے گئے لیکن باقاعدہ فتکشی کا آغاز حضرت سعید بن عثمان رضی اللہ عنہ کی وجہدت کوفہ کے زمانے میں ہوا حلسائی دریائی جیہون کو پار کر کے اہل سعید کے پایا تخت پر جا پہنچے ملکہ قبض نے صلح کی خواہش کی لیکن سفیدیوں نے ان کا ساتھ نہ دیا اور ایک لاکھ بیس ہزار سوچ کے مقابلے پر آئے وہ خارا کے مقام پر دونوں فوجوں میں گمسان کا رنگ پڑا اور ایک زبردس لڑائی ہوئی سعیدی آپس میں پوٹ کا شکار ہوئی اور ملکہ نے صلح کر لی اور اس کے بعد مسلمانوں نے تنمس کا علاقہ فتح کیا شمال افریقہ تھا بیشتر حصہ اہد خلافت راشدہ میں فتح ہو چکا تھا حضرت امیر معویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے حکومت میں اس سے توسیح ہوئی حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ نے شمال افریقہ کے گورنر تھے اب رضی اللہ عنہ نے حضرت عضبہ بن نافیر رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ بن حدیش رضی اللہ عنہ کا شمال افریقہ کی فتح کیلئے نامزد کیا 661 میں حضرت عقبار رضی اللہ عنہ نے شمال افریقہ پر پوچھ کشی کے اور ترابیس تیونس اور جرائر کے علاقوں پر قبضہ کیا اور اس کے بعد مواطعہ زناتہ تک پر قبضہ کیا گیا 63 سار سدی عیسوی میں سودان پر پوچھ کشی کی گئے اور اس کے بیشتر حصے پر قبضہ کر لیا گیا تھا اور شمال افریقہ میں مستقل قیام عمل کے لیے غیرون کی مشہور چاونی قائم کر دی شاہ اور مصر پر اسلامی اقتدار قائم ہو جانے کے بوجود رومی آئے اور روز اسلامی سرحدوں پر حملہ کرتے رہی کیونکہ رومی کو ایشائی کوشک اور یورپی مقوضات پر ابھی تک پوری طرح بلا دستی حاصل تھی مشرق کلیسہ کے مرکز کے حیثیت سے ابھی بادنیتی حکمران عیسائیوں کی امیدوں کا مرکز تھی اس بنا پر رومی حکومت اپنے کوئی ہوئی علاقے واپس لینا چاہتی تھی اس لیے رومیوں کے حملے کے روکتام کے لیے حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالی نے بادنیتی حکومت کے دار الخلافہ قسطنطینیہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنائے اس منصوبے کے اطلاع جب مدینہ اور مکہ کے لوگوں کو پہنچی تو اکابر صحابہ رضی اللہ تعالی نے اس میں شامل ہونے پر آماد کی ظاہر کرنی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحین قسطنطینیہ کو محفرت کی بشارت دے دی تھی حضرت صفیان بن عوف رضی اللہ تعالی نے کوئی اس فوج کا سپرسلار بنا دیا گیا اس فوج میں حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی نے حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی نے بشارت دے رومی نے قسطنطینیہ کی حفاظت کا زبردست انتظام کر رکھا تھا مسلمانوں نے قیلہ کا محاصرہ کر لیا رومی نے قیلہ کی بلند فصیلوں سے آگ کے گولے برسائے جس سے مسلمانوں کا بہت جانی نقصان ہوا اور آخرکار مسلمانوں کا محاصرہ اٹھانا پڑا اس محاضر میں حضرت عبداللہ بن عیوب انصاری رضی اللہ تعالی نے وہ پات پیا گئے جن کو فصیل کے نیچے دفن کیا گیا یہ حملہ اگر چاہنا کام رہا لیکن رومیوں پر اس قدر خوفتاری ہوا کہ آئندہ کئی برسوں تک انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کوئی کاروائی نہ کی شامی لاغی کے دفاع کے لیے جسائم روم پر قبضہ کرنا ضروری تھا قبض پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے اپنے زمان اقتدار میں جزئے روڑس پر قبضہ کیا اور اس کے بعد مسلمانوں نے جزئے ارواٹ پر بھی اپنا مکمل قبضہ قائم کیا سیل پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس میں مسلمان کا میاب نہ ہو سکے جب حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے عنوان حکومت سنبھالی تو عالم اسلام کے تمام طبقوں نے آپ رضی اللہ تعالی کی بیعت کر لی تھی حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالی کی دفت داری کے بعد علی رضی اللہ تعالی بھی حاموش ہو گئے تھے اور ان کی تعداد بہت کم ہو گئی صرف حوارش کا گروہ ایسا تھا جس کی نئے اطاعت قبول کرنے سے انکار کیا اور جب بھی ان کے اتواقق ہوئی تو وہ بہاوت پر امادہ ہوئی یہ لوگ شجاعت اور جوان مرتے بار بار شکست کانے کے باوجود ان کا جوش کم نہ ہوتا تھا حراق میں حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالی کی بیعت کے فوراں بعد ایک خارجی سردار فردہ بن نوفل نے کوپہ میں بہاوت کر دیا اور نحلہ کے مقام پر خیمازن ہوا اس پر حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے اہل کوپہ کو ایک خط لکھا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ فردہ کو گرفتار کرے ورنہ نتائج کی ذمہ داریہ ان پر آئیت کر دی جائی چنانچہ ان کے قبیلوں نے فردہ کو گرفتار کرنے کی پیشش کر دی اور اس کے بعد خوارج نے عبداللہ بن عابی عدنہ کو اپنا سردار منتخب کر لیا جب اہل کوپہ نے اس کو بھی قتل کیا تو خوارج نے مواصرہ اصدی کو اپنا سردار بنا لیا اس وقت ان کی تعداد صرف ایک سو پچاس تھی لیکن ان کی سرکشی قائمتی اور یہ سب لڑتے ہوئے مارے گئے اب حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت معیرہ بھی شبہ رضی اللہ تعالی انہوں کو کوفہ کا ولی مقرر کیا اور انہوں نے قریبہ رشمنلی سے خوارج کا زور خطر دیا 43 صدی حجری میں ایک خارجی سردار مستور ان کے ساتھیوں نے سازش کے تی کیا کہ جب مسلمان عید کے نماز کے لیے نکلے تو ان پر حملہ کر دیا جائے لیکن حضرت معیرہ رضی اللہ تعالی انہوں کو شک ہو گیا تا اور انہوں نے حکم دیا کہ ہر قبیلے کا سردار اپنے قبیلے کے افراد کی ترزی عمل کا ذمہ دار ہوگا اسے سردار خائف ہو گئے مستور و تین سو ساتھیوں کے ساتھ کوفہ سے نکلا حضرت معیرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے تین ہزار فوج مقابلے کے لیے بیجی مگر شکست کھا گئے دوسری فوج کو بھی شکست ہوئی تیسری بار حضرت معیرہ رضی اللہ تعالی انہوں ایک لشکر دے کر روانہ کیا گئے اس مرتبہ خوارج کو شکست ہوئے اور خارجیوں کے سردار مستور اور حضرت معیرہ رضی اللہ تعالی انہوں دونوں کام آگئے خوارج کے صرف پانچ آدمی بچ سکے ابسرہ کی ولادت حضرت زیاد بن عبی صفیان رضی اللہ تعالی انہوں کے ہاتھ میں تھی جو کہ لحاث سخت گیر حکمران تھے اور انہوں نے سختی سے خوارج کی بغاوتوں کو دبا دیا حضرت معیرہ بن شبہ رضی اللہ تعالی انہوں کی وفات کے بعد قوفہ کی ولادت کی زیاد کو مل گئی اور زیادہ تر عراق میں مکمل طور پر امن و امان قائم کر دیا گیا امیوہد کے آغاز میں بلخ حرات پازغیز قابل فاقستان غزنی اور غور کے علاقوں میں بغاوتیں ہوئی حضرت عبداللہ بن حارج اور حضرت قیس نے مل کر پوجھ کشی کے اور بغاوتوں کو پچھل دار قابل کے حکمران نے چھ سو تری سٹھ سٹھی عیسوی میں بغاوت کی حضرت عبدالرحمن بن صبر رضی اللہ تعالی انہوں نے اس بغاوت کو فروغ کیا اس نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور خود کو سنگ باری کا حکم جاری کیا اہل شہر نے خود ہی پانک کھول گی اور اسی طرح یہ شہر فتح کیا گیا اور اس کے بعد اسلام پوجھ غزنی پہنچ گئے اور تھوڑی سے مضاحمت کے بعد مسلمانوں نے بھی اس شہر کو بھی فتح کیا ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں اور حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں کی باقمیہ غزر سے اعتحاد اسلامی کو بہت نقصان دی حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں شام کی گورنری سے معذول کر جاتا لیکن حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں نے قصص عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کے نام پر وہاں اپنی خود مختاری سے حکمت قائم کی اور اور نے آخر دم تک حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا حضر علی رضی اللہ تعالیٰ کے وفات کے بعد حضر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے لیکن چھ ماہ تک خلافت کی مستند سنبھال لینے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ حضر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں خلافت سے دسپردار ہوئے اور حضر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے چہ سو ایک سر صدی عیسوی میں خلیفہ ہونے کا اعلان کیا تو یہی سے امور خلافت کا آغاز ہو حضر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسکل خلافت پر رونہ افروس ہو تو مملکت اسلامیہ اس وقت پاک میں انتشار کا شکار ہو چکی اور جگہ جگہ باغی سر اٹھا رہے تھے ان خلافت میں حضر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضر معیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضر عمر بن عاص اور زیاد کا تعاون حاصل کیا ملک میں آمن و آمان قائم کیا انتشار کا خادمہ کیا گیا اور ملک اسلامیہ کو دوبارہ ایک مرکز پر جمع کیا حضر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تدبر اور حکمت عملی سے حکومت کی بنیادوں کو مضبوط کیا ملک میں آمن و آمان قائم کرنے کے بعد حضر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوخات کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا محلب نے ہندوستان کا علاقہ سندھ پر حملے کیے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمالی افریقہ کے باقی بربریوں کو زیر کیا جزائر روم روڈس اور آوارس کو فتح کیا گئے اور اسی طرح حضر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی اسلامی سلطنت کی سرحت جزائر روم سے شمالی افریقہ اور بہریق قیانوس تک اور حجاز سے سندھ اور ترکستان تک جاب پڑی حضرت عمر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کی تنظیم پر خصوصی توجہ دی آپ کی فوج سرمائی اور گرمائی دستور پر مشتبی فوج کے لئے قواعد اور ضواب بنائی گئے اور نظم و ضب کا قائد بنا دیا گیا بہری بیڑیا بھی تیار کیا گیا اور اس کا قیام حضرت عمر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک عظیم و شان کا نامہ ہے حضر امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو میں فوج نظام اہدی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمونہ پر چلتا رہا فوج کے دو حصے تھے جن کو گرمائی اور سرمائی فوج کہتی تھی جگہوں میں تلوار اور نیزوں کے علاوہ قلعہ شکن آلات کا انستعمال کیا گیا حضر امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج تنظیم کے اعتباس سے دنیا کی سب اول کی فوج تھی حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی کا کل زمانہ چالیس سال کے قریب ہے ان کی چالیس سالوں کے نسب اول میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صبادار یا گورنر تے اور نسب آخر میں خلیفہ شوری ماہ رجم میں سن ساڑھ ہجرے میں حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے اور آپ کو یقین ہونے لگا کہ آپ کا وقت آخر قریب آیا آپ نے یزید بن ماویہ کو طلب کر کے وسیعت کی کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سنت صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی عمل پیرا ہونا لیکن یزید نے سنت صدیقی سنت عمر و سنت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عمل پیرا ہونے سے صاف انکار کیا جیسے حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت دکھ ہوا اور اس کے بعد یزید شکار پر چلا گیا اور حضر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دن بدن دم بدن نازک ہوتی چلی گئی آخر کار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ستر سال کے عمر پائی بروز جمرات بتاریخ بائیس رجب سر سار ہجری کو جہا فانی سے دو عالم جوانی کی جانب رخصت ہوئے اللہ تعالیٰ تیرے قبر پر شبنم آبشانی کریں تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان کر دے اور نیکی کرنے کا توفیق عطا فرمائیں تو ہمارے آج کی بہترین ویڈیو کا یہاں پر احتتام ہوتا ہے مجید سرہ کی دلچسپ ویڈیو اور اسلامی کے انفرمیشن کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکن کو دبانا مت بھولئے تاکہ تمام نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہیں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اس وقت تک کے لیے اپنے اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیں اسلام علیکم موسیقی